خبروں کی تفصیل صفائی پانی شفاف پروگرام کی وجہ سکلوں میں تعلیمی نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے زلہ کلیکٹر ڈاکٹر یوگی ترانہ کا بیان سکول سے دور ہوئے طلبہ کو سکلوں سے جڑنے کے لیے طلبہ و طالبات کو میاری تعلیم دینے کے لیے کارامہ ثابت ہو رہا ہے آرمون منڈل کے پرکٹ پرائمری ہائی سکول کا کمرپلی منڈل کے بشیر آباد ہائی سکول میں شفاف سکول پروگرام کے موقع پر سکلوں کی زلہ کلیکٹر نے اچانک تنقے کی اس موقع پر پرکٹ کے پرائمری اور ہائی سکول میں تعمیر کیے گئے بیت الخلاؤں کا چائزہ لیا اور بیت الخلاؤں گندہ دکھائی دینے پر متعلقہ ہیڈ ماسٹر اوڈائنا سے وضاحت طلب کی صحیح جواب نہ ملنے پر سق برہمی جتائی اور طلبہ کے بیت الخلاؤں پر گندگی اور اطراف اکناف میں جنگلی جھاڑیاں دکھائی دینے پر حیرہ ظاہر کی اور طالبات کے بیت الخلاؤں کو استعمال میں نہ لانے سے طالبہ سے آگاہ لی اور سروشکشہ بیان فرنڈ سے ایک اور بیت الخلاؤں کی تعمیرات کروائی جانے پر سوال کیا اور شفاف سکول پروگرام کے تحت دیے جا رہے فرنڈ کا استعمال کرتے ہوئے بیت الخلاؤں کی صفائی کیے جانے کا اہداروں کو مشورہ دیا اور دسوی جماعت کے طلبہ سے تعلیم کے بارے میں معلومات حاصل کی اور طلبہ وہ طالبات پر خصوصی توجہ دیے جانے کا اساتذین کو مشورہ دیا اور طلبہ کے لیے وقت نکالتے ہوئے ان کی تعلیم پر ذہن دیے جانے کی بات بتائی اور طلبہ بھی اپنی تعلیم پر ہی توجہ دینے کی خواہ ظاہر کی اور طلبہ بھی اپنی تعلیم پر خواہ ظاہر کی خواہ ظاہر کی تمانیت روزگار اسکیم میں ایک سال میں پچاس روز کام کرنے والے مزدور بہبودی منڈلی میں ممبران کی حیثت سے مستقرار دیے جائیں گے زلہ کلیکٹر کا پیان زلے میں بیس لاکھ جاپ کارڈ سے اور ممبران کی حیثت رکھے مزدوروں کو حکومت کی جانب سے دیر جا رہی تمام اسکیمات کی سہولیات دی جائے گی شہر کے پرگتی بھون میں لگائے گے مزدور بہبودی منڈلی کے جلاس میں زلہ کلیکٹر ڈاکٹر یوگی تارانہ نے شرکت کی امارتوں کے تعمیراتی مزدور تمانیت روزگار اسکیم میں سال بھر میں پچاس روز کام کرنے پر مزدور بہبودی منڈلی میں ممبران کی حیثت سے مستقرار دیے جائیں گے لیبر ڈیپائٹمنٹ اور اپلائیمنٹ ونیس سو چھوینیو ایٹ کے مطابق پچاس روز مکمل کرنے والوں کو ممبران کی حیثت سے لیے جانے کا مشورہ دیا نظام باز زلے میں بیس لاکھ جاپ کارس ہیں ممبرشپ کی حیثت سے پچاس روپیے پریمیم کے طور پر ساٹھ روپیے جملہ ایک سو دس روپیے ادا کرنے سے فوائد حاصل کیا جا سکتے ہیں اٹھرہ سال سے ساٹھ سال سے کم عمر والے مستقرار کا اظہار کیا بارہ مہینوں میں نوز روز سے کم نہ ہوتے ہوئے امارتوں اور دگر تعمیراتی کاموں میں کام کرنا ضروری ہے اور حادثات کا شکار ہو کر فوت ہو جانے والے مزدوروں کے افراد خاندان کو چھ لاکھ روپیے اور مستخل طور پر معذور ہونے والوں کو پانچ لاکھ تک ملازمین معافضہ خانون ونیس سو تیویس کے مطابق مالی امداد دینے کی پتہی اور عام موت ہونے والے مزدوروں کو چھ ہزار روپیے اور خواتین مزدور کو دو زجگیوں کے لیے بیس ہزار مالی امداد دینے کی بات کہی اور سرکاری دواخنوں میں زجگیاں ہونے پر تبدیلی پروگرام کی علاوہ اس اسکیم کی بھی سہولیات ملنے کا اظہار کیا زلے بھر میں خائم کیے گے چھ امدادی مزدور محکمے کے اہداروں اور اے پی ام اے پی او سے مل کر گرام پانچاتوں کے وی اوز کی مدد سے لیبر درش کو اس ماہ کی اٹھاویس طرح سے خبل مکمل کروائے جانے کا اہداروں کو احکامہ دیئے نظام آباد آرمور بودن مپما زابطے کے تعلق سے نظام آباد مصفل کمیشنر ناگشور راؤ زمیداری نبھائی جانے کا کلکٹر نے اظہار کیا مختلف در جانے کا دس سالوں تک مرکزی و ریاست میں اخدار چلائی کانگریس اپنے اختار میں انسی ایس ایف پر لا پروائی جتائی پر اب کانگریس خواہدین اختار کھو دنے کے بعد کسانوں کو ورگلانے کے لیے پدیات را کر رہے ہیں ٹی آر ایس زلہ صدر ایگا گنگا رڈی کا پیان اور نظام دیکن شگر فیکٹری کو خود ہی خریدنے کے لیے سابقہ وزیر صدرش رڈی سازش اشارہ ہیں ٹی آر ایس پر تنخیدے کرنے کے بجائے ریاست کی ترخیات کے لیے تاؤن دینے کی تاقید کی شہر کے زلہ ٹی آر ایس آفیس میں لگا گئے پریس کانفرنس میں زلہ صدر ایگا گنگا رڈی نے کہا کہ کانگرس پارٹی کے سابقہ وزیر صدرش رڈی شبیر علی سابقہ امپی مدو یاش کی گورن دس سال اختار پر رہتے ہوئے سائکڑوں کمائیں اور زلے میں کسی بھی ترحقی ترخیاتی کاموں کو انجام نہ دیتے ہوئے ٹی آر ایس پر تنخیدے کرنے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے صدرش رڈی ایک تاجیر کی حیثت سے پدیات رہ کرتے ہوئے کسانوں پر جھوٹی محبت دکھا رہے ہیں اور اس فیکٹری کو خود ہی خردنے کی سادش رچائے جانے کا اثار کیا اور اس بات کو اکسان اچھی طرح سے غور کر رہے ہیں اور دوسرے شخص شبیر علی سیما آنڈرہ کے ایجنٹ کی حیثت سے کام کرتے ہوئے کڑڑوں کی آمدنی حاصل کرنے پر بھی کسی بھی طرح کے ترخیاتی کاموں کو انجام نہیں دیا جسے عوام دو مرتبہ انہیں انتخابات میں مات دلوائی اور سابقہ امپی مدو یاش کی گور کا ٹھیکانہ کہاں ہے اور کب آتے ہیں پتہ نہیں مگر انہیں سب چیز کا پتہ ہونے کا ٹی ویز اور اخباروں سے اظہار کر کے چلے جاتے ہیں اور امپی کی حیثے سے ہونے پر کتنے فانڈز کا غبن کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے برہمی جتائی پدیادرہ کے نام سے کسانوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر عوام کانگریس پر بھروسہ کرنے کے حالات میں نہیں ہیں انسی ایس ایف کے بخیاجات کو ٹی آرس حکومت اختار پر آتے ہی ادا کی ہے صرف سات مہینوں کی تنخواہیں باقی رہ گئیے اور اسے بھی حکومت بہت جل ادا کرے گی اور نظام دکن شگر فیکٹری کے بخیاجات کو حکومت ہی برداشت کرتے ہوئے بہت جل کسانوں کو ہی فیکٹری تھمائے جانے کا اظہار کیا اسلام نے خواتین کو مکمل حقوق فراہم کیے اسلام نے ہی ماں کے خطبوں کے نیچے جنت ہونے کی بات کہی اور لڑکی پیدائش پر اس کے بہترین پرورش پر بھی کئی انعامات اللہ نے رکھیں حکومت خواتین کی حق تلفی کا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہوئے مسلم دشمنی کا ثبوت دے رہی ہے شہر کے ستہ ویسوے ڈیویزن خجہ کالونی اسلام پورا و دیگر مقامات پر مسجد یاسین کمیٹی کی جانب سے مسلم پرسناللہ کی جانب سے جاری کردہ دستخطی مہیم کا آغاز کیا گیا مسجد یاسین کمیٹی کے صدر جاوید خان کی صدارت میں کمیٹی کے کئی نوجوانوں اور معاملین نے صبح سے ہی گھر گھر پہنچ کر نہ صرف مسلم پرسناللہ کے فارمز کی تقسیم کی بلکہ آدھرکارٹ کی لحاظ سے ان فارموں کے خانہ پوری کرتے ہوئے ذمہ دران کے پاس جمع کروانے کے کاموں کو مکمل کیا تاکہ شریعت پر بداخلت کی خلاف حکومت کو دور کیا جا سکے اس موقع پر بات کرتے ہوئے مفتی سید رزوان نے اس موقع پر بات کرتے ہوئے بتا کے شریعت پر مداخلت ناخابلے پرداشے اور اسلام نے خواتین کو مکمل حقوق فراہم کیے اور خواتین کو آلہ مرتبہ دیا مرکزی حکومت فوراً اپنے حلف نامہ سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا اور مسلمانوں سے دستخط مہیم کو کامیاب بنانے کی اپیل کی خواتین کو جتنا مقام دیا گیا ہے اتنا مقام کسی اور مذہب نے نہیں دیا اسلام نے خواتین جب ماں ہوتی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتایا اگر بچی ہوگی تو بچی کی اگر پرورش کرے گا تو اس پر جنت کی گیرنٹی دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی تین بیٹیاں ہوں گی اور وہ ان کی تربیت کرے گا اور ان کا نکاح کروائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے یہ اسلام میں عورت کو مقام دیا گیا ہے حکومت کو چاہیے کہ اپنے اس فیصلے پر نظر سانی کرے جو انہوں نے داخل کیا ہے حکومت کو تو چاہیے کہ وہ شراب پر پابندی آئیت کرے شریعت پر عمل کرنا ہی مسلمانوں کے زندگیوں کا مقصد ہے اور اس میں کسی قسم کی ترمیم ناخابلے پرداشے یونی فارم سیویل کورٹ کے خلاف شہریان نظامباد کا بند پر امن و کامیاب تجارت و روزمرہ کے معاملات رزاکانہ طور پر بند بعض جماعتوں اور تنظیموں کی لا تعلقی کے باوجود بند کو ملی مکمل کامیابی گوشتہ بند عرصے سے شریعت میں مداخلت کے خلاف ملگیر سطح پر مسلمان اور مسلم تجزیمیں سیاسی جماعتیں اپنے اپنے طریقے پر اپنے اپنے انداز میں احتجار دش کرتے ہوئے حکومت کو مسلمانوں کا موقف واضح کرنا چاہتی ہے اسی کے کڑی کے طور پر بند کا پروگرام تیپ آیا اور شریعت میں مداخلت کے خلاف منایا جانے والا یہ بند پوری طرح کامیاب رہا تعلیم ادارے رزاکانہ طور پر بند رہے اور صبح کی اولین ساتوں سے ہی دکانیں ہوتلز الگرز تمام تجارتی ادارے اور ترکاری مارکٹ و دگر بند نظر آئے اور مسلمانوں نے بند میں پوری طرح حصہ لیتے ہوئے جذبہ ایمانی اور شریعت سے اٹوٹ وابستگی کا پورا پورا ثبوت دیا اور اس بات کا پیغام مرکز حکومت کو دیا کہ مسلمان ہر چیز خوربان کرتے ہوئے تحافظ شریعت کے لیے تیار ہے حالانکہ بعض سیاسی و مذہبی تنظیموں اور جماعتوں نے بند سے لا تعلقی اور بند ریالی دھنے سے گریس کرنے کے صحافتی بیان تک جاری کیے گئے تھے لیکن ملت پر اس کا کوئی اثر دیکھنے کو نہیں ملا شریعت میں مداخلت کے خلاف غصہ ظاہر کرنے کے لیے مسلمانوں نے بند بنایا اور شریعت سے اٹوٹ وابستگی کا اور ایمانی جذبے کا ثبوت دیا مسلمانوں میں اتحاد کی اشت ضرورت علماء خائدین اتحاد کے لیے آگے آئے عوام کی اپیل شہر میں بند پور امن اور کامیاب رہا اور اس کا سیدھا سیدھا اثر نظر آیا بند کے لیے کال دینے کے بعد بعض سیاسی مذہبی تنظیموں اور خائدین نے بند کامیاب بنانے کی کوشش کی تو بعض نے مسلم پرسنل لابورٹ کی ہدایت نہ ہونے کا اظہار کرتے ہوئے بند و دگر احتجاجی پروگرام سے کنارہ کشی کرتے ہوئے لا تعلقی زہر کی اور آخر وقت عوام نے تمامی سیاسی و سماجی خائدین کو بازو کرتے ہوئے مسلمانوں کے اتحاد کا ثبوت دیا اس معاقے پر بات کرتے ہوئے کئی دانشوروں نے بتایا کہ شریعت پر عمل کرنا ہر مسلمانوں کے لیے ضروری و لازم ہے اور شریعت کی حفاظت کے لیے مسلمان اپنے اپنے طریقے سے اپنا قصہ ظاہر کر رہے ہیں انہوں نے سیاسی خائدین وہ علماء اکرام سے پرزور اپیل کی کہ وہ اتحاد کا دست دے اور اتحاد کے لیے آگے آئیں اسلامی معاملہ ہے ہمارے ماں بہن بھی اسی میں شامل ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ اس میں مداخلت نہ کریں اور تمام علماءوں سے اپیل کرتا ہوں جتنی تنظیمیں ہیں ان تمام علماءوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سب ایک جگہ جمع ہوں اور ہم سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے پیروی کرنے والے ہیں اور ہم ان کی امتی ہیں اور ہم کو آج ان سب کو ایک پلات فارم پر جمع ہونے کی ضرورت ہے اور ہم جمع ہونا چاہیے اور حکومت ہند کے خلاف برچڑ کر حصہ لے کر مضمت کرنا چاہیے اور آج جو بند ہوا ہے اس میں تمام مسلمانوں کا غصہ شامل ہے اس طرح سے مذہبی معاملات میں کبھی بھی کسی کو بھی دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے شریعت مسلمانوں کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور دستور بند نے ہر شہری کو اپنی اپنی مزاہ پر عمل پیرا رہنے کی مکمل آزادی ہے بی جی پی حکومت شریعت میں مداخلت چاہتی ہے جو کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی اہل سنت الجماعت کے فقد المثال ریالی شہر کے حاشمی کولنی میں واقعے مسجد چشتیا سے کلیکٹریٹ تک شریعت میں مداخلت کے خلاف اہل سنت الجماعت اور زیلی تنظیموں کی چانب سے احتجاجی ریالی کا انخاط عمل میں لائے گیا جس میں سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی اور اپنے جذبہ ایمانی کا ثبوت پیش کیا اور شریعت میں مداخلت پر خاموش نہ رہنے کا انتباہ دے دیا یہ احتجاجی ریالی شہر کے مالاپلی بودھن روڈ نہروپارک گاندی چوک سے ہوتے ہوئے کلیکٹریٹ پہنچی جہاں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جماعت کے ذمہ داران نے جیسی سے ملاخات کرتے ہوئے تحریری یاد داشتہ والے کی اور ان کا پیغام ملک وزیراعظم اور صدر جمہوریہ ہند کو روانہ کے نکی بات کہیں اس موقع پہ ذمہ داران نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے ملک بھارت کا دستور ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب پر آزادی کا اختیار دیتا ہے لیکن بی جے پی حکومت طلاق سلاسہ و دگر معاملات کو لے کر ایک سا سیویل کورٹ کے نفاظ کے لئے کوشہ ہے جو کسی خیمت ممکن نہیں انہوں نے مزید کہا کہ شریعت خطائی اس میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے حکومت اپنے موقع سے پیچھے ہٹنے کا پرزور مطالبہ کیا ریالی کے پیش نظر محکمہ پولس نے سخت میانتی انتظامات روبے عمل لائے گئے کورشش کی گئی ہے اس کے خلاف مسلمان بہت سخت ناراض ہیں اور اس سلسلے میں احتجاد پورے ہندوستان کے ایک ایک گاؤں ایک ایک قریہ ایک ایک شہر میں ہو رہا ہے اور اسی سلسلے میں نظام باد میں بھی ایک عظیم الشان جلوس نکالا گیا پورا من جلوس خاموش جلوس اور کلیکٹر آفیس پہنچ کر پریسڈنٹ آف انڈیا اور پرائم منسٹر کے نام نمائندگی کی گئی ہے کہ اس میں مداخلت کی کوشش کو روکا جائے اور ایک سان سیویل کورڈ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر پابندی آئیت کی جائے اس پر اس کو روکا جائے اور مسلم پرسنل اللہ کو جو ریایت دی گئی ہے ہندوستان کے قانون میں اس کے مطابق قانون برقرار رکھا جائے اور مسلمانوں کو شریعت متحرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی ریایت دی جائے عوامی خدمات اور غربہ کو امداد دینے کے مقصد سے ہی سیاسی مدان کا انتخاب کیا اور عوام کے منتقب کرنے کے بعد سے عوام نے کیا ان سے اظہار تشکر شہر کے تیسوے ڈیویزن کے مقامی ایم ایم کورپریٹر محمد عبدالغفور مقیم کے دفتر پر ایک پروگرام کا انخاط عمل ملایا گیا جس میں عوام و دیگر ذمہ داران نے شرکت کی اس موقع پر ستر مستحق افراد جن کو سرکار کی جانب سے وظیفے کی منظوری دی گئی کورپریٹر محمد عبدالغفور نے پینشن بک حوالے کی اس موقع پر کورپریٹر نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ستر مستحق افراد جن میں خواتین بھی شامل ہیں کسی بنا پر وظیفے جاس سے محروم تھے مستحق ہونے کی مکمل معلومات حاصل کرتے ہوئے وظیفے کی اجرائی کے لیے کوشش کی گئی اور انہوں نے بتایا کہ تمام ستر افراد کو حکومت نے منظوری دی جس پر انہوں نے اتمنان جتایا اس موقع پر عوام نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ محمد عبدالغفور مقیم شروع سے ہی عوامی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اور غربہ کی امداد کے لیے ہر وقت پیش پیش رہنے کا اصحار کیا اور کورپریٹر سے اصحار تشکر کیا سیونٹی حکومت کی جانب سے سیونٹی دری پینشن سینکشن کرائے گئے ہیں میں ہمارے اکیسیار صاحب کا اور ہمارے لقیبہ بیلیت بیرستہ رسولدی نویسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہاں پر کچھ ایسے مستحق افراد ہیں جن کو پینشن بلکل ضروری ہے ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عمر کم آ رہی ہے اور وہ معذور ہے لاچار ہے اور طلاق شدہ لوگ اورتے بھی ہیں ہمارے پاس میں اکیسیار صاحب سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ لوگ کو بھی پینشن دیا جائے اور شریعت میں مداخلت کے خلاف نہرونگر سارنگپور کے مسلمانوں نے طویل پیدل یادرہ کے ذریعے ریالی کا انہیں خات کیا اور شریعت میں مداخلہ سے باز رہنے کا حکومت سے مطالبہ کیا نظم آباد کے سرحد میں واقعے نہرونگر تک کلیکٹریٹ نہرونگر کے مسلمانوں نے شریعت میں مداخلت کے خلاف مہاری ریالی کا انہیں خات کیا یہ احتجاجی ریالی ایم پی ٹی سی امران و دیگر زمیدان کی نگرانی میں نکالی گئی مسلمانوں نے شریعت میں مداخلت کی مرکزی حکومت کی کوشش پر شدید برہمی جتائی اور سارنگپور تک کلیکٹریٹ پیدل ریالی نکالی گئی جس میں کثیر دیدات میں مسلمانوں نے حصہ لیا اور کلیکٹریٹ پہنچ کر یہ ریالی کا اختیام ہوا اس موقع پر بات کرتے ہوئے ایم پی ٹی سی و دیگر نے بتایا کہ مسلمان ہر حال میں شریعت کے پابند ہیں اور کسی صورت شریعت پر چھر چھار پرداشت نہیں کی جائے گی بھارہ سیکلر ملک ہے اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنی مذہب کے راستے پر چلنے کا حق ہونے کا اظہار کیا نیرونگر سارنگپور کے جو عوام ہیں آج ریالی کی شکل میں نکل کر یہ جو مسلم پر رسول اللہ بوٹ کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں جو کیا ایسو کی ایکسرا سیویل کو ہم ریجیکٹ کرو بلکے ہماری اپیل کرتے ہیں یہ ڈیمائن کرتے ہیں حکومت ہم لوگ مسلمانوں کے شریعت کے اندر مداخلات کرنا چاہ رہے ہیں تو مشٹر موڈی آپ کو ہم یہ ریالی کے ذریعے سارے ہندوستان کے مسلمان یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ڈوٹی کے آئے کریے مسلمانوں کے شریعت کے معاملے میں مداخلات مت کریے ایسے احتجات کل جماعتی سیاسی خائدین بند کو کامیاب بنانے پر تاجران سرکاری ملازمین اور بند میں تاؤن دینے والے ہر ایک سے اظہار تشکر کیا شہر کے ایک ہٹل پر کل جماعتی سیاسی خائدین وہ تاجران کی جانب سے صحافتی اجلاس کا انہیخات عمل میں لائے گیا جس میں کانگریس ٹی ڈی پی جمعیت الہل حدیث اس شہر کے تاجران نے حصہ لیتے ہوئے مسلمانوں کی جانب سے شریعت میں مداخلت کے خلاف منائی جانے والے بند کو کامیاب بنا ایڈوکیٹ نجیب علی نے بات کرتے ہوئے بتا کہ باس سیاسی وہ مذہبی تنظیموں اور جماعتوں کی جانب سے بند سے لا تعلقے اور مخالفت کے باوجود شہر کے تاجران وہ سرکاری ملازمین نے اپنی ڈیوٹی سے رخصت حاصل کرتے ہوئے بند کو پر امن اور کامیاب بنایا اور اپنے اتحاد سے شریعت سے اٹوٹ وابستگی کا ثبوت پیش کیا جس پر انہوں نے تمامی سے اظہار تشکر کیا حافظ لاہ خان نے بھی مسلمانوں سے بند کو کامیاب بنانے پر شکریہ ادا کیا مداخلت کے خلاف نظام آباد بند کی جو اپیل کی گئی تھی مسلمانہ نے نظام آباد جذبہ ایمانی کے ساتھ اپنے غیور ہونے کا ثبوت فرام کرتے ہوئے بند میں حصہ لیا اگرچہ کہ کل اس سلسلے میں مختلف بوشوں کی جانب سے غلط فہمیاں اور افعائیں پھیلانے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا لیکن ان مخالفتوں کے باوجود آج علمدللہ پورے مسلمانوں نے جذبہ ایمانی سے سکشار ہوتے ہوئے بند میں حصہ لیا کھیلوں میں ہارو جیت عام ہوتی ہے کھلاڑی کھلاڑوں میں اپنی خیبلت کے جوہر دکھائیں ایم ایو راجو گنگا ریڈی کا بیان ماکلور منڈل کے مدنپلی گاؤں کے سرکالی زلہ پریشد ہائی سکول میں زلہ ستائی 62 سوفٹ بال کھیلوں کا ایم ایو راجو گنگا ریڈی نے آغاز کیا طلبہ مارچ فاسٹ کرتے ہوئے مہمانان کو سلامی پیش کی اور اس کے بعد شمافروز کرتے ہوئے کھیلوں کا آغاز کیا گیا مدنپلی گاؤں میں پہلی بار زلہ ستائی کھیلوں کو لگائی جانے کا اصحار کیا اور کھلاڑی ان کھیلوں میں اپنی خابلیت کے جوہر دکھائیں زلہ ستائی مخابلوں میں اپنی خابلیت دکھائیں کھلاڑیوں کو ریاستی ستے میں منتقب کروائے جانے کا زلہ ایس جی ایف سیکریٹری وشنو وردھن رڈی نے بات بتائی اور کھیلاریوں کو بینکوں کی جانب سے مالی تعاون دینے کے لیے تیار ہونے کا ونڈو چیئرمن سنیواز گار نے اصحار کیا گریشتہ دو سالوں سے فیس ریمبرسمنٹ کی جرائی ناکنے سے طلبہ سخت دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں تیلنگانہ یوت کانگریس سے دل برداشتہ ہو کر تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں شہر میں تیلنگانہ یوت کانگریس پارلیمانی نائب صدر پنچھر اڈی چرن کے تحت پینڈنگ میں پڑے فیس ریمبرسمنٹ کی اجرائی کے لیے کالجے کے طلبہ سے دستخطی مہیم پروگرام لگایا گیا اس تعلق سے اصحاصار ڈگری کالج میں طلبہ سے دستخطیں لیے زلے بھر میں فیس ریمبرسمنٹ پر داروں مدھر لگائے کئی غریب طلبہ پریویٹ کالجے میں زیرے تعلیم ہیں دو ہزار پندرہ سولہ دو ہزار سولہ سترہ کے فیس ریمبرسمنٹ نہ ملنے سے طلبہ پر پریویٹ کالجے کی انتظام یا دباؤ ڈال رہے ہیں اس بارے میں حکومت اپنی دلچسپی لیتے ہوئے طلبہ کے فیس ریمبرسمنٹ کی اجرائی کرتے ہوئے انہیں امداد دیے جانے کا اظہار کیا پچاس سالوں سے چندرشکر کالنی میں مخیم قربہ کے مکانات کو منصفل منظم کرنا ٹھیک نہیں ہے ایم بی سی ریاستی نائب صدر دنڈی ونکٹ کا پیان خلیل وارے کے کنال کے کٹے پہ خبزجات کو ہٹانے کی حیمت نہ رکھنے والے غربہ پر ظلم دکھانا صحیح نہ ہونے کا انتبا دیا شہر کے چندرشکر کالنی کے کنال کٹے پر گویش سا پچاس برسوں سے غربہ مکانات تعمیر کرتے ہوئے گزر بسر کیے جانے کا ایم بی سی ریاستی نائب صدر دنڈی ونکٹ نے اظہار کیا غربہ کے مکانات کو منظم کروانے کے لیے منصفل اہدار مارکنگ کیے جانے پر انہوں نے سخت برہمی جدائی اور غربہ کو ایم بی سی ریاستی نائب صدر دنڈی ونکٹ اور بی جے پی ظلاس سیکرٹی نائب کٹے پر غیر خانونی تعمیرات کیے گئے ایمارتوں کو پہلے منظم کروائی جانے کا مطالبہ کیا اثر ورزوخ رکھنے والوں کی حمایت کرتے آئے غربہ کے مکانات کو منظم کرنے کی کوشش کرنے پر سخت نتائج ہونے کا انتبا دیا اس کی بیوی استعمال لائی سیم کارڈ اسی کو دیے جانے کے لیے ایک نوجوہ سیل ٹیور چردے وے حل چل مچایا آخر میں پولیس وہ اہدار تیخن دیے جانے پر سیل ٹیور سے نیچے اترا بالکنڈا منڈل سری رامپور گاؤں کا رہنے والا سلاودین نامی شخص اپنی بیوی رضیہ بیگم کو بی ایس اینل ادارے کے ذریعے نائن فور نائن تری ڈبا زرو نائن سیون سیون زیرو نمبر کا سیم کارڈ خریدی کیا اس کے بعد اس کی بیوی علالت کی وجہ فوت ہو جانے پر دوسری خاتون سے شادی کیا اور گوشتہ چند عرصے سے ان دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو جانے سے اپنے سیم کارڈ کے لیے بی ایس اینل اہداروں سے رابطہ خائم کیا اور تمام طرح کے سرٹیفیکٹ دینے پر بھی اہدار سیم کارڈ دینے کے لیے اسے دشواریوں میں اپتلا کی جس سے دل برداشتہ ہوا سلاودین آرموش شہر کے بی ایس اینل سلٹاور چرتے ہوئے اخدام خودکشی کرنے کی کوشش کی اس بات کی معلومات ہوتے ہی پولیس و اہدار جائے موقع پر پہنچ کر سیم کارڈ دیے جانے کا اظہار کرنے سے نوجوان سلٹاور سے تلنگانہ ریاستی حکومت میں پہلی بار سرکاری وکیل کی حیثت سے زلہ کوٹ میں سینئر وکیل کرنکمار گوڑ منتخب کرتے ہوئے خانونی محکمہ نے احکامات جاری کی اور انہیں جی پی کی حیثت سے منتخب کروانے کے لیے اپنا تاؤن دیے ایم پی کویتا ایم ایل ای بیگالا گنیج گپتہ سیظہر تشکر کیا نظم آباد زلہ کوٹ میں ونیس سالوں سے وکیل کی حیثت سے خدمات بجھالا رہے کرنکمار گوڑ کو تلنگانہ حکومت کے خانونی محکمہ کی جانب سے سرکاری پریڈر کی حیثت سے منتخب کیا گیا جی او چھس سو پچاس کا ریاستی خانون محکمہ کے سیکرٹری اے سنتو سٹڈی نے احکامات جاری کیے جی او کی کاپی کو زلہ کلکٹا یوگی تارانہ زلہ جج آفیسوں کو بھیجوائے ماکلور منڈل کلیڈی گاؤں کے رہنے والے کرنکمار گوڑ مچرلا گاؤں کی رہنے والی لطا سے ونیس سو نووت میں شادی کی اور انہیں دو بیٹے ریشی اور روحی تھے ونیس سو پچیسے میں سینئر وکیل صدانند گوڑ کے پاس کلرک کی حیثت سے خدمات بجھا لاتے وے آگے بڑھ کر اپنی لوگ کی ڈگری مکمل کی سینئر وکیل سابقہ ایم پی ایم نارائنڈڈی کے پاس جونئر کی حیثت سے خدمات بجھا لاتے وے سیویل اور کریمنل کیسوں میں حصہ لینے کے لیے ونیس سال کا تجربہ حاصل کیا نظم آباد بار اسوسیشن کے علاوہ زلہ آفیسس کلب میں اپنی خدمات بجھا لاتے وے ہر ایک کی ستائش کا باس بنے گوشتہ دس سال سے نوٹری وکیل کی حیثت سے رہتے وے آخر میں تلنگانہ حکومت میں پہلے سرکاری وکیل کی حیثت سے کرن کمار گوڑ منتخب ہوئے اور انہیں سرکاری وکیل کی حیثت سے منتخب کروانے کے لیے اپنا تاؤن دیئے ایم پی قویتہ ایم میلے بیکلہ گریش گپتہ کے علاوہ خانون محکمی کے وزیر اندرہ کرنڈرڈی سینئر وکیل ایم نارائنڈرڈی اور زلے کے ایم میلے اور سینئر وکلا کا کرن کمار گوڑ نے زارے تشکر کیا گنہ رام زلہ پشت ہائی سکول میں پھیلے پڑے مسائل کو فوراً حل کروایا جائے زیٹ پی ٹی سی کورا پارٹی ارونہ کا پیان تعلیم محکمہ سکول پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے طلبہ کی ترخیت کے لیے اپنا تاؤن دیں نئے خام ہے اندلوائی منڈل کا زیٹ پی ٹی سی کورا پارٹی ارونہ نے چائزہ لیا پولیسٹیشن و تیسیل آفیس میں سہولیت کی کمی ہونے پر سہولیت فراہم کیے جانے کا زیٹ پی ٹی سی نے اسحار کیا گنہ رام زیلہ پرشت ہائی سکول کا چائزہ لیتے ہوئے طلبہ سے مسائل کی آگاہلی سپوخے پر زیٹ پی ٹی سی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹی آرس حکومت عوام کے پاس اختار لانے کے لیے ہی نئے منڈلوں کو خائم کیے جانے سے ستائے ظاہر کی اور سکول میں ٹیچرز کی کمی ہونے کی ان کی نظر میں آئی ہے اور کمپیٹرز اور جنریٹر ناکارہ ہوتے ہوئے کونے میں پڑھے دکھائی دے رہے سکول میں ویڈیا والنٹرز سے طلبہ کو کمپیٹر کی تربیہ دینے کی بات بتائی اور کمپیٹر تعلیم کے لیے بنچو اور باورچی خانے کو فوراں لگائے جانے کا اصحار کیا سکول میں چار سو اسی طلبہ زیر تعلیم ہیں اور تعلیم محکمہ فوراں دلچسپی لیے جانے اور زلہ کلیکٹر اس بارے میں ذہن سانی دینے کی خواہ سہر کی مندر سے واپسی کے دوران تیز رفتار کار کنال میں جا گری اس بھیانک سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے تین افراد کی موت اور دو زخمی ہو گئے تیز رفتار حالتی کی وجہ ہونے کا پولیس نے اندرشہ ظاہر کیا اور مقدمہ دش کیا زلہ آدل آباد کے رہنے والے پرباکر رو اپنے افراد خاندان کے ساتھ شدی مندر دشن کی لیے گئے مندر سے واپسی کے دوران آربور منڈل انکہ پور کے خریب ان کی تیز رفتار کار کا توازن بگڑ گیا اور کار کنال میں جا گری اس حادثے میں ایک ہی خاندان کی تین افراد جن میں ایک خاتون شامل ہے موقع پر ہی فوت ہو گئے فوت ہونے والوں میں پرباکر راؤ سرندر راؤ رانی شامل ہے مزید دو مسافرین کو شدید زخم آئے جنہیں دواخنے میں بھرتی کیا گیا تیز رفتار کی وجہ کار کا توازن بگڑ جانے سے حادثہ پیش آنے کا پولیس نے اندیشہ ظاہر کیا بات پچھنا ماہ مخدمہ درش کرنے کی آربور سیائی سیطر رام نے بات بتائی ایک لیب میں خمار بازی کی اجانی کی معلومات پر پولیس دھاوا کرتے ہوئے خمار بازی کر رہے سابق خائم ملے کتھرہ گنگہ در نائب سرپنچ کی علاوہ چھے افراد کو ہراست میں لیا گیا بھاری نگت رقم کی علاوہ سیل فونز اور بائکوں کو تحویل میں لیا جانے کا اسہچو نے کیا ہی سار آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر بانس پڑا منڈر مسخر کے تارکل چورہ ستے پب واقع ایک لیب میں خمار بازی کیے جانے کی معلومات پر اسہچو سری نیواز ریڈی خمار بازی کے اٹے پر دھاوا کیے اور جوہ کھیل رہے سابق خائم ملے کتیرہ گنگا تھا نائب سرپان چھے افراد اور لائب انتظامیہ سری نیواز کو اپنی ہراست میں لیا اور ان کے پاس سے ایک لاکھ چھے ہزار آن سو تیس روپیے زب کیے اور دس سیل فونز اور تین بائکوں کو بھی زب کیے جانے کا اسہچو نے اظہار کیا ہراست میں لینے والوں کو ریمان بجوائی جانے کی بات کہی دیوالی کے موقع پر کوئی بھی شخص خمار بازی کرنے پر سخت اقتامات لینے کا انتبا دیا اور خمار بازی کے اڈو کے بارے میں عوام معلومات دیتے ہوئے پولس کو تعاون دینے کی خواہز زہر کی